فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطْلِ وَأَرْحَابَكُمْ اس آیت کے دو ترجمہ کیے گئے ہیں پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اختیار مل جائے تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے خاص طور پر غائر بات ہے کہ جو انسار مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے آخر غزوہ احد میں ایک بٹا تین نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی تو معلوم ہوا کہ اس میں اسنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے اگر اس حال میں تمہیں کئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے تفصدو فیلرد زمین میں فساد بچاؤ گے وَتُقَتْتِهُ اَرْحَامَكُمْ اور اپنے رہمی رشتے کاتو گے یہ بات سمجھ نہیں چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارست میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر دور نہیں دیں گے ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احقاب کے مطابق اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت کی آفتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے کس لاح کے اور فساد ہو جائے اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاضر تھے انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مت جائے تو پھر دین مطابق ہو جائے گا یہ ہے مضمون کے جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندر بنو گے ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے اگر تم نو موڑ لوگے قتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ دمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے لیکن میرے نزلیک پہلا مضمون یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سرارا ہوں شیخ الہند کا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں مجھے اسی سے اتفاق